مینہ پکشی مینہ پکشی کے بارے میں کچھ روچک باتیں جانتے ہیں مینہ پکشی ایک صبحاو سے کافی آکرمک و نیڈر ہوتا ہے کووہ اور گد جیسے چالاک پکشی بھی ان سے بھڑنے سے ڈرتے ہیں پراشین کال میں گریس دیس میں مینہ پکشی کو سب سے بہترین اور کلین پالتو پکشی کے روپ میں دیکھا جاتا تھا مینہ پکشی کے جھنڈ میں کافی بہتر تالمیل ہوتا ہے اپنے جھنڈ کا پیٹ بھرنے کے لیے آپس میں یہ کھانے پینے کے ستروت کی سوچناؤں کا آدان پردان بھی کرتے ہیں مینہ پکشی اپنے علاقے کی سرکشہ بڑی ہی سکتی سے کرتی ہے یہ اپنے چونے ہوئے چھتر کے بھیتر پائے جانے والے کسی انے پکشی کے انڈے اور گھوشلے کو نسٹ کر دیتی ہے ان پکشیوں کا اپیوگ کیڑوں سے کھیتوں کی رکشہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے اسی خاص وجہ سے اٹھارویں ستابدی میں مینہ پکشی کو پونڈے چیری سے موریشیس کیڑوں کے نیانترن کے لیے لے جایا گیا تھا یہ پکشی اپنی ایک خوبی کے لیے دنیا بھر میں پر صد ہے مینہ پکشی اپنے پنجرے یا کسی طریقے سے منوشے کے ساتھ رہے تو یہ اس کی بھاشا اور شبدوں کو سیکھ سکتی ہے مینہ ایک سامو میں رہنے والا پکشی ہے جو اکثر پانچ سے دس کے سامو میں دیکھتا ہے جگہ اور ستان انکول ہونے پر یہ جھنڈ پانسو سے ہزار کا بھی ہو سکتا ہے بالی مینہ نام کی مینہ پر جاتی بہت دورلب ہوتی ہے وشہ شگیوں کے انسار سو سے بھی کم آبادی بچی تھی مینہ خود کا گھوصلہ تو بناتی ہے لیکن اس میں انڈے نہیں دیتی وہ کسی انے پکشی کے گھوصلے میں انڈے دینا پسند کرتی ہے اسٹریلیا میں مینہ پکشی ایک سمسچہ بن چکی ہے کیونکہ وہاں مینہ پکشی کی آبادی بڑی پیمانے پر بڑھ گئی ہے مینہ پکشی کو گلتی سے بھی چوکلٹ اور ایوکارڈو نہیں دینا چاہیے یہ اس کے لیے وشکے سمان ہے دودھ سے بنی اتباد بھی مینہ کے لیے نقصان کارک ہوتے ہیں مینہ ایک سترک پکشی ہے جب بھی پربکشیوں یا سکاریوں کا حملہ ہوتا ہے تب یہ شور مچا کر جھنڈ کو آگاہ کر دیتی ہے مینہ پکشی کے جنڈ کی ایک عادت ہوتی ہے یہ شام اور صبح ساموئی کی روپ سے بڑی تیز تیج آوازیں نکالتی ہیں جنگل اور پہاڑی علاقوں میں ندیوں کے نزدیک یہ آوازوں کو سنا جا سکتا ہے مینہ کو ایشیا کی دیشی چڑیا کہا جاتا ہے مینہ پکشی پانی کافی پسند کرتی ہے اور پانی میں کافی دیر تک کھیلتی ہے نر اور مادہ کو دیکھ کر بتانا مشکل ہے کون نر ہے اور کون مادہ ہے سری لنکا میں دس روپے کے ڈاک ٹکٹ پر سری لنکن ہل مینہ کا چتر چھاپا گیا ہے بھارت میں مینہ کی چھے مکھے پر جاتیاں پرسید ہے گلابی مینہ یہ مینہ اپنی میٹھی آواز کے کارن مدر سری کا نام سے بھی پرسید ہے انگریجی ساہتے میں اسے پہاڑی مینہ کی طرح اپنا ایک وشے ستان پرابت ہے ورس دوہزار چار میں بھارتیہ ڈاک بھی بھاگ نے گلابی مینہ کے چتر کو ایک ڈاک ٹکٹ پر جاری کیا کل ہانٹ یا دیشی مینہ یہ مینہ ہمارے آس پاس دیکھنے والی عام مینہ ہے اس کی سنکھیا اب کم ہوتی جا رہی ہے گگئی مینہ یا ہریل مینہ یہ پر جاتی اکثر چھوٹے چھوٹے جلاشے یا گائے بیل یا بکری کے جھنڈ کے آس پاس دکھائے دیتی ہے ابلک مینہ اس مینہ کے پنک سر کالے ہوتے ہیں آنکھوں کے نزدیک لگ بک پیچھے سفید ارد گولاکار تتھب چھاتی و پیٹ کا بھاگ بھی سفید ہوتا ہے اس کی چونچ نارنگی و سفید ہوتی ہے یہ بھی جلاشے کے نزدیک پائی جاتی ہے برامنی مینہ پوائی مینہ یہ مینہ پر جاتی لگ بک کھلے میدانی لاکھوں میں چھوٹے چھوٹے جھنڈوں میں پائی جاتی ہے اسے دیکھنے میں کافی سندر ہوتی ہے اس کی آواز بھی سلیلی ہوتی ہے پہاڑی مینہ اس مینہ پر جاتی کو سرس کا نام سے بھی پہچانا جاتا ہے یہ مینہ انسانوں کی بھاشا بولنے کے لیے جانی جاتی ہے اس لیے اسے پالنا پسند کیا جاتا ہے پہاڑی مینہ چھتیس گڑ اور میگالے کا راجے پکشی ہے لپت ہونے کی کگار پر کھڑی ہے مینہ پکشی سرفہاری ہوتی ہے یہ کیڑے مکوڑے سریسری چھوٹے ستندھاری پرانی بیج اناج فل جیسی چیزوں کے ساتھ ساتھ نشے دوارہ چھوڑا گیا کھانا فلوں کا رس بھی پی لیتی ہے ٹڈڈے کی شکاری بھی ہوتی ہے مینہ مینہ ایک سال کے بھیتر پرزنن کے لیے یون پر پک ہو جاتی ہے جیون بھر ایک ہی ساتھی چنتی ہے پورے سال بھر میں کبھی بھی پرزنن کر سکتی ہے پرزنن کے بعد مادہ مینہ دو سے چھے انڈے دیتی ہے انڈوں کا رنگ ہلکا نیلا ہرا ہوتا ہے انڈوں کو نر اور مادہ مل کر سیتے ہیں سترہ سے اٹھارہ دن انڈوں سے باہر آنے کے پسچاد مینہ پکشی کو اڈان سیکھنے کے لیے بائیس سے چوبیس دن لگ جاتے ہیں ایشیای کوئل سے مینہ پکشی کے انڈے اور بچے دونوں کو خطرہ ہوتا ہے یہ پکشی گھوصلہ بنانے کے لیے بیلڈنگ کی خالی پائپ پہ پیڑ گھوصلہ گھر کے اوپر خالی ستھان کا استعمال کرتے ہیں مینہ پکشی کٹ فوربے اور توتے جیسے پکشی کے گھوصلوں کا استعمال بھی کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں پکشی نرکشکوں نے بتایا ہے مینہ پکشی انے پکشیوں کو ان کے گھوصلے سے کھدیڑ بکاتے ہیں اور ان کے بچے اور گھوصلے کو توڑ فور دیتے ہیں ان کے گھوصلوں میں حق جمع لیتے ہیں اس بات سے ان کے آکرمک سرباو کا پتہ چلتا ہے مینہ پکشی کی آئیو پانچ سے پچیس ورس کی پرجاتیوں کے انسار مینہ کی لمبائی کی بات کرے تو دس سے پندرہ سینٹی میٹر رنگ بھورا کالا اور سفید ہوتا ہے سیر پونچ گردن کالے رنگ کی ہوتی ہے آنکھوں کے نزدیک کا رنگ اور پیرو اور چوچ کا رنگ چمکیلا پیلا ہوتا ہے مینہ پکشی کے پنکھوں کے کنارے سفید ہوتے ہیں مینہ پکشی کے پیر کافی مجبوت ہوتے ہیں مینہ کی پکشی کی آبادی بھارت میامار پاکستان میں پائی جاتی ہے مینہ پکشی کے پیرو مینہ پکشی کے پیرو مینہ پکشی کے پیرو